لوگوں سے اپنی ویلیو پوچھنے لگتے ہیں اور ایسے لوگ اپنی حیثیت اور سمجھ کے مطابق ہمیں ہماری ویلیو کا احساس دلانے لگتے ہیں آج آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں اور اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کی لائپ کی اصلی ویلیو کیا ہے تو اس کہانی کو پورا سنیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ایک بار ایک چھوٹا سا بچہ اپنی دادی کے پاس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ زندگی کی کیا قیمت ہے اس کی دادی اسے ایک پتھر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جاؤ مارکٹ میں اس کی صحیح قیمت لگوا کراؤ لیکن اسے بیچنا من لڑکا پتھر لے کر سب سے پہلے ایک پھل والے کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اس پتھر کے بدلے میں تم مجھے کیا دے سکتے ہو پھل بیچنے والا آدمی اس پتھر کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں اس کے بدلے میں ایک درجن سنترے دے سکتا ہوں لڑکا مافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے بیچ نہیں سکتا مجھے تو بس اس کی قیمت پتا کرنی ہے اس کے بعد وہ لڑکا ایک کرانے والے کے پاس پہنچتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم مجھے اس پتھر کے بدلے میں کیا دے سکتے ہو کرانے والا بھی پتھر کو بڑے گوھر سے دیکھتا ہے لڑکا اسے بھی پتھر دینے سے منع کر دیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے آگے اسے ایک ایسی دکان دکھائی دیتی ہے جہاں ٹھیک ویسے ہی پتھر بک رہے تھے وہ اس دکان کے اندر جاتا ہے اور مالک سے کہتا ہے کہ آپ مجھے اس ایک پتھر کے بدلے میں کیا دے سکتے ہیں مالک پتھر کو ہاتھ میں پکڑتا ہے اور اسے بہت دیر تک الگ الگ طریقوں سے چیک کرتا ہے پھر بل لوٹ کر اس لڑکے کے پاس آتا ہے اور اس لڑکے سے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ انمول رتن کہاں سے ملا میں اگر اپنی پوری دکان بھی بیچ دوں تو بھی اسے نہیں کھرید سکتا کیونکہ اس کی قیمت انمول ہے لڑکا حیران پریشان ہو کر گھر کی طرف بھاگتا ہے اور اپنی دادی کو آ کر ساری بات بتاتا ہے تو دادی اس کو سمجھاتی ہیں کہ تمہاری زندگی بھی اس پتھر کی طرح انمول ہے لیکن جن لوگوں سے بھی تم ملتے ہو وہ اپنی سوچ سمجھ اور اپنی حیثیت کے انوصار تمہاری اس زندگی کی قیمت لگاتے ہیں پر تمہیں کبھی بھی اس بات سے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ تم انمول ہو اور تم ہی وہ شخص ہو جو اپنی قیمت خود تیہ کر سکتا ہے تو دوستو امید ہے کہ اس کہانی کو سننے کے بعد آپ لوگ بھی کبھی لوگوں کی باتوں سے اپنی قیمت تیہ نہیں کریں گے لوگ ہمیشہ آپ کو کم کر کے آنکھتے ہیں جبکہ آپ کی اصلی شمتہ اس سے کہیں ادھیک ہے اپنی قیمت آپ خود تیہ کر سکتے ہیں کوئی دوسرا آپ کی قیمت تیہ نہیں کر سکتا امید ہے کہ اس کہانی سے آپ نے کافی کچھ سکھا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں